اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کے اسٹری میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہرحاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہرحائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مسیفتیں ہتم فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ جمعہ المباری کے دن کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی اور یہ وظیفہ حاصل طور پر اللہ تعالی کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے تو جیسا کہ میں اپنی بارہات ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے اس عمل کو اس وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو اس عمل کے کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوں گا ہاں لیکن اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو نہ کریں گے تو اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں لیکن آپ اس عمل اور اس وظیفے کے فائدوں سے مستفید نہیں ہوں گے تو وظیفے کے فائد سے مستفید ہونے کے لیے اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے آپ اللہ کے ان ناموں کا وظیفہ لازم کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو جیسا کہ میں آپ کے ساتھ پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ جمعت المباری کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اس دن کی تمام دنوں سے زیادہ فضیلت ہے تمام دنوں سے زیادہ برکات ہے کیونکہ جیسے کہ ہر مہینہ اپنی فضیلت رکھتا ہے اپنی برکات رکھتا ہے اسی طرح جمعہ کا دن بھی تمام دنوں میں سے افضل ترین دن ہے اور اس دن مانگی گئی اللہ تعالی سے ہر دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ جمعت المباری کا دن ایک خاص دن ہے اگر ہم کوئی اللہ تعالی سے حاجت طلب کرتے ہیں تو اس کے لیے انتظار کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے جب ہم وقت کو دیکھتے ہیں تو جیسے گری کی سونیاں ہی رک گئی ہوں انتظار کرنا اتنا مشکل لگتا ہے لیکن انتظار کرنے کی بھی تین صورتیں ہیں یا تو اللہ تعالی اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرے اور میں اسے عطا کروں اس طرح انتظار کی تین گرییاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالی سے دعا مانگا کریں اللہ تعالی ضرور عطا کرتا ہے تو سب سے پہلے میں اللہ تعالی کے ایک صفاتی نام یا سلاموں کی فضیلت و برکات شیئر کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کروں گی جب انسان اللہ تعالی کے صفاتی ناموں میں سے کسی نام کا ورد کرتا ہے تو اس ورد کی بدولت ان محسوس پرشتوں کو غزا پہنیتی ہے اور وہ پڑھنے والے کا شکر گزار ہوتا ہے تو جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرمائے تو کیر بڑھانے کے لیے تو اس عصہ مباری کا ورد کریں اور اس عصہ مباری کو 131 مرتبہ پڑھیں اور اس کے اول آہر درود پاک کو پڑھیں تو لوگوں کی نظر میں اس کی عزت اور تکیر بڑھ جاتی ہے اور لوگوں میں یہ حاص ہو جاتا ہے اس کے علاوہ لا علاج بیماریوں کے لیے یہ ایک بہت ہی حاص اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تو مرض شدید میں مریض کے سرحانے بیٹھ کر اس کی ایک تصویر کا ورد کریں یعنی کہ یا سلامو کا ورد کریں اس عمل کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یا اللہو یا سلامو یا اللہو یا سلامو آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر اختصور کرنا ہے اس پر سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے اور آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر اختصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان ناموں کو 131 مرتبہ پڑھنا ہے اور ان کے اولا ہر آپ نے دھروت پاک کو لازم پڑھنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وزیفے کی برکت سے مریض صحت کیاپ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بد احلاق اور گری عادتوں میں مبتلا ہوت اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کو 3013 مرتبہ پڑھے اور اس شخص کو پانی پر دم کر کے سات دن تک کلائیں یقینی طور پر اس کی بری عادتیں ہتم ہو جائیں گی یا سلامو وہ بابرکت اسم ہے جس کے پڑھنے سے انسان پر منڈلانے والے حطرات کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتے ہیں اور اس کو پڑھنے والا ہر قسم کے حطرات سے محفوظ رہتا ہے یہ حفاظت اور امن کا اسم ہے اسے اپنے زنگی کا معمول بنا لیں اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہو مگر اس کا ذہن کند ہو اور حافظے میں کمی ہو اس کے شوق میں خائل ہو تو اسے چاہیے کہ یا سلامو کو 3013 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھے اور اس کے اول آہر درود پاکو پڑھے تو انشاءاللہ اس کا حافظہ تیز ہوگا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے چاہیے کہ کوئی میتھی چیز اپنے پاس رکھ لیں جب عمل ہتم ہو جائے تو میتھی چیز پر پھونک مار کر اسے کھا لیں اور اس عمل کو آپ نے 41 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص انتہائی تکلیف میں ہو حاجت جائز ہو اور دنیاوی رکاوٹیں اس کے آرے آ رہی ہوں اور حاجت پوری ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو تو اسے چاہیے کہ نماز تحجت کے بعد اور نماز فجر سے پہلے 1100 مرتبہ یا سلامو کا ورد کرے اولا ہی درود پاک کو پڑے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی حرحاجت کو پورا فرمائے گا آپ کی حرحائش کو پورا فرمائے گا اس کے علاوہ نفسیاتی بیماریوں اور وسوسوں سے جو لوگ محفوظ رہنا چاہتے ہیں اس مبارک اس مبارک یعنی کہ یا سلامو کو کسی پاک برطن میں زافران سے لکھ کر برطن چینی کا یا مٹی کا ہو سکتا ہے یا دات کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو اگر چالیس دن یہ نقش مریض کو پلایا جائے تو اس کے تمام نفسیاتی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالی اسے وسوسوں سے محفوظ رکھے گا تو اتنی زیادہ فضیلت اور اتنی زیادہ برکات ہیں یا سلامو کی اللہ تعالی سے زیادہ کوئی ذات حلیم نہیں وہ انتقام لینے کے لئے جلدی نہیں کرتا اور گناہوں کی سزا میں رزق بند نہیں کرتا اس شخص پر کوئی عذاب نہیں لاتا تو اس اسم پاکو یا سلامو یا حلیمو کے ذکر سے نہ صرف مرض کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے بلکہ جب ہم یا سلامو کا اضافہ کرتے ہیں تو اس سے صحت بھی حاصل ہوتی ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور بیماری شدت سے حملہ آور ہو رہی ہو اور مرض کی شدت کی وجہ سے مریض تکلیف میں ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے مریض کے سرحانے بیٹھ کر گیارہ سو مرتبہ یا سلامو یا حلیمو کا ورد کرے اور اولاہ دھروت پاکو لازم پڑے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے گا جب آپ کی عمل کر لیں تو پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں انشاءاللہ ایسا کرنے سے نہ صرف مریض کے مرض میں کمی ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی والی زنگی بھی عطا فرمائے گا تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو آپ جس حاجت کے لئے بھی یا سلامو یا حلیمو یا پھر یا اللہو کا ورد کریں گے آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا سامین آج میں نے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک ذاتی نام اور دو صفاتی نام کا وظیفہ شیئر کیا یا اللہو یا سلامو یا حلیمو اللہ تعالیٰ کے ان تین ناموں کے میں نے آپ کے ساتھ وظائف شیئر کیے تو آپ جمعہ المباری کے دن تین سو تیرہ مرتبہ یا اللہو یا سلامو یا حلیمو ان تینوں ناموں کا ورد کریں اور ان کے اولاہ درود پاک کو لازم پڑیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا اور آپ کو آپ کے کام میں کامیابی ملے گی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو جمعہ المباری کے دن لازم کریں اور اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا کو قبول پڑھمائے گا کیونکہ جمعہ المباری کے دن مانگے ہوئی کوئی بھی دعا ردر نہیں ہوتی تو اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کے ساتھ وظائف شیئر کیے جب بھی چاہیں آپ اس وظیفے کو اس عمل کو کر سکتے ہیں کیونکہ جمعہ المباری کے دن کے علاوہ بھی آپ اس عمل کو اس وزیفے کو کر سکتے ہیں لیکن جمعت المباری کے دن آپ نے یہ تین ناموں کا ورد لازم کرنا ہے اس کے علاوہ جو چاہیں آپ وزیفہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ